سلام علیکم فرینڈ میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بزنس آب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کرپٹو مارکٹ انیلیسز تاکہ آپ جان سکیں کہ آنے والے بارہ گھٹوں میں مارکٹ کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے اور آپ کے لیے میکسیمم آسانی پیدا کر سکیں کہ آپ نے ٹریڈ کس طرح کرنی ہے پرچیزنگ اور سیل کرنے کا جو آپ کا میکنیزم ہے اس میں آپ بہتری لاسکیں تو آگے چل کر کے ہم آپ سے شیئر کریں گے مارکٹ کی صورتحال اور کچھ آپ سے نیشنل نیوزز شیئر کریں گے جس کے اوپر پاکستان میں کرپٹو ریگولیشن کے اوپر مسلسل باتیں ہو رہی ہیں کیا ہوگا لا عمل اگلا پاکستان کے اندر کہ کیا کرپٹو واقعی پاکستان میں ریگولیٹ ہونے جا رہی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے ایک قدد ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ایک انٹرنیشنل نیوز جو بہت ہی آپ کے لیے اہم ثابت ہونے والی ہے کیونکہ آپ رہتے ہیں کرپٹو مارکٹ میں ان تو ان چیزوں کا علم آپ کے زیر عقل ہونا چاہیے اور آگے چل کر کے بالکل لاسٹ میں میں آپ سے شیئر کروں گا تین عدد ایسے کوئنز کا ریبیو جو اگر آپ جان لیتے ہیں تو کہیں وہ کوئن آپ کے پورٹ فولیو میں اوریڈی مجود ہیں تو آپ کو ان کا طریقہ کار معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے ان کو لے کر کے کیا کرنا ہے جیسے کہ اکثر یہ چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ آپ بالکل شیٹ سے کوئن بائے کر کے اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ نے آس رگائی ہوتی ہے کہ یہ کبھی بھی بوسٹ کرے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا تو دوستو یہ سب جاننے کے لیے بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں ہماری ہر نیوز فوری طور پر ملتی رہے اور کرپٹو کے تمام پروجیکٹ کوئن سے لیلیٹڈ ہر خبر آپ کو جسٹ ایک نوٹفیکیشن کے طور پر ملے اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے بیل آئیکن کو کلک ضرور کر دینا ہے تاکہ کوئی بھی نوٹفیکیشن مس نہ ہو سکے تو بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف تو دوستو سب سے اہم نیوز میں آپ سے اب شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ انٹینٹس تو ریگولیٹ کرپٹو کرنسی ان پاکستان بائی شبلی فراز یہ وہ منسٹر ہیں جناب جو پہلے ان کی جگہ پہ فواد چودری صاحب بیٹے تھے آج منسٹری کو یہ سموال رہے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کی انہوں نے بودھ کو یہ ایک سٹریٹمنٹ دی ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ریگولائز کرنا چاہتی ہے کرپٹو کرنسی میں کرپٹو کرنسی کو اور شبلی فراز کہتے ہیں کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان سیکیورٹی اینڈ ایکسچینگ کمیشن اور فائنانس ڈیویجن کو ہم آلڈی اس کے اوپر ورک کرنے کے لیے تیار کر چکے ہیں اور ریپورٹڈ بائی ریڈیو پاکستان کی بھی یہ ریپورٹ ہے پہلے میں آپ سے یہ نیوز شیئر کر لینا چاہتا ہوں آگے کا ایک حصہ ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک طرف ایف آئی اپنی کاروائیے تیز کر رہا ہے ایف آئی اپنی چاہت کا اظہار کرتا ہے آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایف آئی نے پی ٹی اے کو جو ہے انفارم کر دیا کہ ہم جو ہے تمام ایسے نمبرز کو بلوک کر دیں گے ایسے ایکاؤنٹس کو بلوک کر دیں گے کہ جو بھی کرپٹو میں انولف ہوں گے دوسری طرف مسلسل یہ کانٹرڈکشن ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں اور آپ لازمی بات ہے آپ اپنے جس بھی منٹر کو فالو کرتے ہیں ان سے آپ پوچھنا چاہیں گے کہ صورتحال کیا ہے تو دوستو اس وقت پاکستان میں کوئی صورتحال ہے ہی نہیں ایک طرف آپ کو ایسی نیوزز میں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ پاکستان میں کرپٹو ریگولیٹ ہوگی کے نہیں اور دوسری طرف ایف آئی اے آزاد آنا طور پر کام کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں نہیں کیونکہ ایف آئی اے گورنمنٹ کے ماتحت ہوتا ہے یہ ایک آزاد ادارہ میں نہیں سمجھتا کہ ہے اس سے ہمیشہ گورنمنٹ کی طرف سے یوز کیا جاتا ہے اور ابھی بھی کرپٹو کے بزنس کو لے کر ٹوٹلی اس وقت چالبازی کی جا رہی ہے پلیننگ کی جا رہی ہے ایک طرف ایف آئی اے کو آزاد آنا سٹیٹمنٹ دینے کا پورا حق دے رکھا ہے اور دوسری طرف شبلی فراز صاحب جو کہ بہت بڑی پوسٹ پر بیٹے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو سکتا ہے پاکستان میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کسی کو پتا ہی نہ ہو اور جو وزیر صاحب خود اس کے اوپر بیٹے ہوں ان کو بھی نہ پتا ہو کہ میرے اوپر کیا کیا ذمہ داری آتی ہے اس لیے وہ ایسی باتیں جو موں میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں جیسے ہی وہ کسی بلوک چین سے علم رکھنے والے بندے سے ملتے ہیں تو انہیں فوراں کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے ملک میں اس سسٹم کو لانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف انہوں نے ایک اچھی بات بھی کیا ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پہلے لوگوں کو بلوک چین کی سمجھ ہو اور پھر بوئس کے اندر پیسہ ڈالے نہیں تو ملک میں بربادی پھیلتی جائے گی تو دوستو ذہن میں رکھے گا کہ ابھی کوئی ایسی نیوز نہیں ہے مارکٹ میں جیسے ہی ہمیں کوئی مارکٹ میں اتھینٹک نیوز ملے گی لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا ہر جگہ پر آپ کو یہی نیوز ملے گی کہ شبلی فراز صاحب نے کہہ دیا ہے کہ آپ آپ کو کرپٹو ہم ریگولیٹ کر کے دیں گے تو دوستو ایسا کچھ نہیں ہے جب تک ہمیں اتھینٹک نیوز نہیں مل جاتی پی ایم صاحب خود آ کر اونئر نہیں کہہ دیتے تو اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں مت رکھیے گا تو دوستو اب بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف دوبارہ تو دوستو بینہ دیر کے ہم آگئے ہیں مارکٹ کی طرف اس سے پہلے میں آپ سے ٹوڈے کرپٹوکرنسی پرائزز بائی مارکٹ کیپ شیئر کروں سب سے پہلے آپ کو میں مارکٹ کیپ کی ورث بتا دوں کہ 1.98 ٹریلین پہ آج مارکٹ کھڑی ہے یعنی کہ اس میں کل کی نسبت کمپیریزن کریں تو 3 بلین ڈالر کا ایک بار پھر سے اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور انکریز آور دا لاس ڈیر 2% کے قریب وہ بھی ہو چکا ہے اور بی ٹی سی ڈومیننس کی بات کریں تو وہ بھی بہت اچھا ریکاور ہوتا چلا جا رہا ہے یعنی کہ لوگ بٹکوائن میں دوبارہ سے ایک مقتبہ اپنی انویسمنٹ لے کر آ رہے ہیں اور اگر بات کریں آلٹ کوائن میں تو اس وقت مارکٹ کی سب سے زیادہ انویسمنٹ آلٹ کوائن میں ہے وہ ہے 60% بات کرتے ہیں بٹکوائن کے پرائزز کی تو دوستو اس وقت یہ 41 دار 922 پہ کڑا ہے کل راہ سے لے کے اب تک یہ 700 ڈالر کا لو لگا چکا ہے جیسے کہ ہم نے آپ سے کل کی ویڈیو پہ بتایا تھا کہ مجھے یہ 41,000 پہ مکمل 41,000 پہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو لہٰذا اس نے اس کو سم ہو اس ٹارگٹ کو اچھیو کیا اب بات کرتے ہیں ایتھریم کے بارے میں تو ایتھریم دوستو کل سے لے کے آج تک تقریباً 75 ڈالر کا لو لگا چکا ہے اور ہائی لو اور ہائی کے بعد اس وقت 2.14 پرسنٹ کے پلس میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے آگے چل کر کے ہم آپ سے بٹکوائن کا جو ہے کینڈل چارٹ شیئر کریں گے تاکہ آپ کو اگلے بارہ گھنٹوں کی سیل پرچیز کا ایک اچھا اندازہ ہو سکے پھر بات کرتے ہیں کارڈینو کی بہت اچھی پرفارم کرتے کرتے اچانک ڈاؤن فال کا شکار ہو گیا یعنی کہ ای ڈی اے 1.50 پہ کال کھڑا تھا آج 1.35 پہ ہے موسٹلی اس کو لے کر نیوزز تو بہت اچھی ہیں جیسے مارکٹ تھوڑا سا سٹیبل ہوگی تو یہ آپ کو 1.75 پہ کبھی بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے انتہائی بری حالت اس وقت مارکٹ میں سولانہ کی ہے جو 210 ڈالر سے مسلسل اب تک ڈاؤن فال کا شکار دکھائی دے رہا ہے اور موسٹ سٹیبل کوئن ایکس آر پی اگر ہم بات کر لیں تو ایکس آر پی ادھر سو چکا ہے تقریباً پندرہ دن ہو چکے ہیں کہ یہ ہلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی ڈوج کوئن کے بارے میں کہ ڈوج کوئن اتنی نیوز اتنے علانات اتنی خبریں اور یہ پھر بھی 19 سنٹ سے نیچے گر کے پندرہ سنٹ پہ آ چکا تھا اب اس نے ریکوری کی ہے تو یہ 16 سنٹ پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے جلدی سے دو عودت اور کوئن کی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں شیبہ اینو بائنگ ٹائم اس کی بہت زیادہ ہم سے لوگ پوچھ رہے ہیں تو دوستو اس کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور 14 فروری کا انتظار کرتے ہوئے اس وقت میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ اس میں مزید انٹری لینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ 4025 میں انٹری لے لیجے گا اور زیادہ مت لیجے گا زیادہ سے زیادہ 20 سے 30 ڈالر میں انٹری لے کیونکہ صورتحال ابھی کچھ کلیر ہوتی دکھائی نہیں دے رہی جیسے ہمیں اس کو لے کر کوئی نیوز ملے گی ہم آپ سے فوراں شیئر کریں گے اب بات کر لیتے ہیں می فیوریٹ کوئن کوسمو کی 45 ہائی لگانے کے بعد لو 37 کا اور اب یہ دوبارہ سے 39.39 پہ دکھائی دے رہا ہے اور یہ میں آپ کو ریکمینڈ کر چکا ہوں پھر سے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس پہ ڈیلی ارننگ کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا دماغ یوز کریں تو دوستو آپ بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں بیٹ کوئن کی ٹریڈنگ ویو کی طرف اور آپ کو ہم ایک آئیڈیا دیں گے مکمل آئیڈیا الحمدللہ جو 75% ورک کرتا ہے کہ اب آپ نے آگے ٹریڈ کیسے تو دوستو بیٹ کوئن کا جو چارٹ ہے لازٹ 24 آر کا ہم نے اوپن کر لیا ہے بیٹ کوئن نے ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ یہ اکتالیس ہزار پانچ سو تک جا سکتا ہے اور اکتالیس ہزار کو بھی ٹیچ کر سکتا ہے تو وہی ہوا اکتالیس ہزار دوستو بیالیس تک کا اس نے لو لگایا اور بیالیس ہزار چار سو اٹھتر تک کا یہ ہائی لگا چکا ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے اس سے جڑی ہوئی کوئی بھی نیوز کی تو ہمیں اس میں کوئی ابھی تک کوئی ایسیچ نیوز دیکھنے کو نہیں مل رہی تو دوستو یہ ایک نیوز آئی ہے انٹرنیشنل کہ بیٹ کوئن کو کیوں ضرورت ہے بیالیس ہزار پانچ سو کو گروز کرنے کی اس لیے کہ اگر بیٹ کوئن بیالیس ہزار پانچ سو کو گروز کرتا ہے تو یہ ہنڈر پرسنٹ آنے والے دنوں میں آپ کو پنتالیس ہزار ڈالر پر دیکھنے کو ملے گا کیسے وہ میں آپ کو ٹریڈنگ بیو پر جا کر بتاتا ہوں تو دوستو ہم آگئے ہیں بیٹ کوئن کے ٹریڈنگ بیو کی طرف جو ہمیشہ میں آپ سے لاسٹ ٹو منت کا شیئر کرتا ہوں جس میں ہمارا جو نیکس ٹی ہوتا ہے جو نئی تاریخ ہوتی ہے وہ اس میں انبول کر کے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تو جیسے کہ میں آپ کو کل کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہاں سے ہمیں ایک نیا ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے جیسے جیسے یہ دن گزرتے جائیں گے یہ جو پچھلے دن ہیں ہمیں یہ ٹرینڈ اگلے دنوں میں آتے ہوئے دیکھنے کو ملے گا مارکٹ مسلسل کام کر رہی ہے اکتالیس ہزار پانچ سو سے چوالیس ہزار ڈالر تک کا اب ہم پچھلے ٹرینڈ کو اگر صرف فالو کرتے ہیں تو یہ ٹرینڈ ریورسل کے طور پر ہمارے کام آ سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم نے جس چیز کو فالو کرنا ہے وہ یہ ہے دوستو کہ دو گرین کینڈل بنتی ہیں اور ایک ریڈ پھر دو گرین بنتی ہیں پھر ایک ریڈ پھر ایک گرین بنتی ہے اور ریڈ اور اب یہاں سے ہمیں ایک نیا ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کیونکہ آج ہے جمعیرات کا دن اور کل جمعہ اور جو کہ بہت ہی ڈیٹا سے ریلیٹڈ اہم دن ہوتا ہے کل ہمیں اگر امریکہ کی طرف سے کوئی ڈیٹا ریلیٹڈ کوئی نیوز ملتی ہے تو دیفنیٹلی کل بٹکوائن تالیس ہزار کو کر سکتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ سٹوک کو لے کر امریکہ کے کچھ اچھی خبریں دیکھنے کو نہیں مل رہی اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں گولڈ کی تو گولڈ بھی کل کو پاکستان میں بڑا اچھا سرچ کر چکا ہے تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے گولڈ اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے کموڈریٹیز کی طرف آنا شروع کر دیا ہے اور کرپٹو کی طرف بھی دنیا کی انویسمنٹ بھرے گی کافی عرصے سے لوگوں کے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ 38000 کو یہ کب ٹچ کرے گا تو دوستو اگر تو مزید کوئی بری خبر آ جاتی ہے تو لازمی بات ہے یہ 38000 کو ٹچ کر سکتا ہے کسی بھی بگ لیکن ابھی اگلے 12 گھنٹوں کی صرف ہم بات کریں تو یہ کسی وقت بھی دوبارہ سے 43000 کا ہائی لگا سکتا ہے اور ایسے میں آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے ان دنوں اس ٹائم پہ تھوڑی سی بھی پرچیزنگ کر رکھی ہے تو مارکٹ ہائی ہوتے ہی آپ نے وہ چیزیں سیل کر دی نہیں ہے وہ کوئنز تاکہ مارکٹ دوبارہ لو ہوتی ہے اسی 12 گھنٹوں میں تو آپ وہی کوئن دوبارہ بائی کر سکتے ہیں تو دوستو آپ بنا دیر کیے بڑھتے ہیں ایک انٹرنیشنل نیوز کی طرف جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ سے فوراں سے پہلے شیئر کی جائے تو دوستو ہم نے وہ نیوز اوپن کر رہی ہے آپ سے شیئر کرنے کے لیے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں چینل ایسس کسے کہتے ہیں وہ اس چیز کو کہتے ہیں جہاں پہ آپ کا ڈیٹا جہاں پہ آپ کے جو کوئنز اور جتنی بھی چیزیں اکٹھی ہو کر یعنی کہ جس بلوک چین پہ پڑی ہوتی ہیں اس کو مشترکہ طور پہ کہا جاتا ہے تو پچھلے کوئی تقریباً تین گھنٹے پرانی یہ نیوز ہے میں آپ کو بتا دوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ایک مارکٹ میں وائرس آیا ہے اور اٹیک کیا گیا ہے آپ کے سمجھ لیں ایسٹس کے اوپر تو مجھے سب سے زیادہ اس وقت جو شکایات مل رہی ہیں پرسنل ہی مجھے جو آ رہی ہیں دنیا بر سے ٹرسٹ والٹ سے لوگوں کے جو ڈالرز ہیں وہ اچانک سے غائب ہونے شروع ہو گئے ہیں بہت مطلب منیمم اگر میں نے ابھی تک مجھ سے جو رابطہ کیا گیا ہے لوگوں کی طرف سے وہ دو ہزار ڈالر تک اس وقت تک بہت زیادہ جو ہیں پیسے غائب ہو رہی ہیں میں نے اکثر یہ بھی نیوز سنی ہے ابھی تک جو میرے تک پہنچی ہے کہ اس وقت صرف اور صرف سب سے زیادہ سیف بائناس ہے جس میں ابھی تک کوئی واقعہ دیکھنے کو نہیں ملا میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس وقت ٹرسٹ والٹ اور کوو کوئن کے اوپر اپنی جو ٹرانس ایکشن ہے روک دیں جب تک کہ اس مالوار کا اس وائرس کا کوئی حل نہیں ڈون لیا جاتا آگے میں آپ سے نیوز شیئر کرتا ہوں کہ تو دوستو اگلا حصہ بھی میں آپ کا جو اس نیوز کا ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی زیادہ ہے میں کہ یہ بتا رہی ہیں اس نیوز میں کہ اس نے سب سے زیادہ کن چیزوں کو جو ہے اس وقت اپنی لپیٹ میں لیا ہے مالوار is used to conduct nefarious activity on the victim devices such as a smartphone pc after being downloaded without the victim knowledge یعنی کہ اگر آپ اس کے victim بن رہے ہیں تو آپ اس کا knowledge نہیں ہے کہ آپ موبائل میں ایسی کیا چیزیں آ رہی ہیں جس کے بعد آپ موبائل میں مالوار کا power crime can be anything in the information stealing to the denial of the service ڈیڈیو ایس attack اور add fraud on a grand scale تو دوستو ذہن میں رکھیں اب میں اس نیوز سے ہٹ کے آپ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جب تک ہمیں اس سے related کوئی نئی خبر نہیں مل جاتی کہ اس کا حل کر لیا گیا ہے کہ نہیں تب تک آپ نے کسی بھی صورت اب فی لال ٹرسٹ والٹ اور کو کوئن کی طرف آپ نے کوئی بھی پیسے وغیرہ ٹرانسفر نہیں کرنے تو دوستو اب بڑھتے ہیں بینہ دیر کیے ان کوئن کی طرف جن کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں فارم کوئن سوشل پہ کچھ اس کی نیوز کوئی خاص نہیں ہے یعنی کہ ٹویٹر پہ ہمیں بلکل سویا ہوا دکھائی دیتا ہے اپنی بلوک چین کی باتیں کر رہا ہے لوگوں سے وعدے کر رہا ہے اور اگر میں اس کا لانچنگ ڈیٹ سے لے کے اب تک ٹریڈ پرائز شیئر کروں تو یہ مارکٹ میں ون سکسٹی ڈالر سے آتا ہے ہائی لگاتا ہے اور دو دن سے زیادہ یہ کھڑے نہیں رہ پاتا اور اس کے بعد ایک مرتبہ یہ لو لگاتا ہے پھر ہائی پھر یہ اتنا لو چلا جاتا ہے کہ یہ آپ کو اسی سے پچھتر ڈالر میں بائی کرنے کو ملتا ہے بلکہ پنت ڈالر میں بائی کرنے کو ملتا ہے پھر ہائی لگاتا ہے پھر لو اور اب پھر اب یہ ذہن میں ایک بات رکھئے گا کہ ایسے کوائن آپ کو زیادہ تر یہ نون سٹیبل کوائن ہے اگر ہم اس کی رینکنگ کی بات کریں تو رینکنگ اس کی بری نہیں ہے بہت بہت اچھی رینکنگ ہے لیکن یہ نون سٹیبل کوائن ہے اس کو بائی کر کے ارن کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اس لیے کہ زیادہ تر لوگ اپنے کیپیٹل کو سیو رکھ کے کوائن میں انویسمنٹ کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی نئے بگنر کے لیے فارم کوائن جیسے کوائن میں انویسٹ کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ اسے چار سو پر بائی کرتے ہیں تو یہ چار سو سے اوپر تو جا نہیں رہا بائنگ اگر اس کی ٹائم ونگ کے آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ ایسے کوائن سے ابھی پر ہیز کریں ٹھیک ہے یہ نئی نئی جو ایک سینج ہوتی ہیں وہاں پہ لسٹ ہونے کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں اگر بات دیر کی اگلے کوائن کی طرح تو دوستو اب بات کر کو ون پوائنٹ سیونٹی فائی ڈالر میں بائی کر کے اپنے پورٹفولیو میں لونگ ٹرم کے لئے ایڈ کرنا چاہیے اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے آل ٹائم ہائی کی تو اس کا آل ٹائم ہائی تقریبا نائن ڈالر کے قریب ہے سوشل اگر اس کے نیٹورک کی بات کریں تو یہ اس وقت ٹویٹر پہ بہت زیادہ الیٹ ہے پرنٹنگ سے ریلیٹیڈ یہ ٹوکن ہے اور جیسے ہی پرنٹنگ مارکٹنگ اس کی تیز ہوگی یہ کوئن آپ کو اچھا بوم دیکھنے کو مل جائے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ ٹوپ ہنڈرڈ کوئن میں بھی نہیں آتا تو ایسے کوئن کو اگر آپ ان کرتے ہیں تو آپ کے لئے تھوڑا سا رسکی ہو سکتا ہے کیونکہ ذہن میں رکھئے گا کہ یہاں پر اگر ہم اس کی مارکٹ مل آنے کے بعد سے لکھے اب تک کی بات کریں تو ون ڈالر سے اس نے ہائی لیا اور موسٹ ہائی لگا کر یہ نائن ڈالر کا آ کے دوبارہ تین ڈالر پہ کھڑا ہو چکا ہے تو دوستو ایسے کوئن کو زیادہ تر لوگ کمپیر کرتے ہیں سولانہ کے ساتھ اور لونہ کے ساتھ ایون کبھی کبھی ایتھرئیم کے ساتھ بھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کوئن آپ کو ون ڈالر کے ساتھ بیس پچیس ڈالر بھی دے جائیں تو بہت اچھی بات ہے اور اگر میری رائے لینا چاہتے ہیں یہ کوئن کیسا ہے تو نوٹ بیڈ اور اگر یہ آپ کے پورٹ فوریو میں موجود ہے موسٹ ریویو کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں آپ کو بائی کرنے کا کم خول رکھنے کا زیادہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پورٹ فوریو میں موجود ہے آپ پینک ہو رہے ہیں تو دن پہلے اپنی ایک مورننگ ویڈیو میں جب اس کا ریویو دیا تو یہ 8 ڈالر پہ آپ کو بائی کرنے کو مل رہا تھا اور بہت زیادہ لوگ مجھے پوچھ رہتے کہ سر ہم اسے خورٹ رکھیں تو میں نے آپ کو بولا کسے خورٹ رکھیں یا آپ کو کبھی بھی سپائک دے سکتا ہے لیکن ایک ٹائم لگے گا کیونکہ اس کا یہ پندرہ ڈالر تک ہائی لگا چکا ہے اور اس نے ابھی ڈیسنٹ لی نو اشاریہ نو اشاریہ پنتالیس ڈالر کا بھی اس نے لو لگایا اب یہ پھر سے ایک مرتبہ آپ کو چھبیس اشاریہ اٹھ تیس پرسٹ کا ہائی لگاتے دکھائی دے رہا ہے بات کرتے ہیں اس کے لونگ یا شورٹ ترم کی تو دوستو اس کوئن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے آٹھ ساڑھے آٹھ ڈالر پہ بائی کر رکھا ہے تو آپ اس میں ڈیلی ارن کر سکتے ہیں یہ میں آپ کوئی ایک ایک ارن ویڈیو میں بھی ریکمینڈ کر چکا ہوں لیکن اس کو بائی اور پرچیز کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروریہ کہ آپ مارکٹ پہ نظر رکھنی پڑے گی اور اگر آپ لونگ ٹرم کے لیے اسے اپنے اکاؤنٹ میں رکھنا چاہتے ہیں تو میں اس میں کوئی اتنا کوئی اس سٹرونگ فیوچر نہیں دیکھ رہا جب تک کہ ان کی پروگرامنگ مارکٹ میں پوری طرح کھل کے سامنے نہیں آجاتی تو دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند سے لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ